السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اور درد و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارقاہ میں پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا گھڑنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے ہی اٹھتا چلا گیا سایہ پسند آئین پر وردگا رکو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجیب ہے کہ یہ دوسری قسط ہے دادا عبد المطلیب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چاچہ ابو طالب کے زم میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاچہ ابو طالب کے پاس رہنے لگے یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف بارہ برس دو مہینے تزدین کی ہوئے تو چاچہ ابو طالب نے تجارت کے لئے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ یعنی چاچہ ابو طالب کے ساتھ سفر شام کے لئے روانہ ہوئے راستے میں مقام اطیمہ میں اقامت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام اطیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بہرہ الراہب کہا جاتا تھا آپ کے پاس سے ہزے آپ کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے چاچہ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجہ ہے راہب نے کہا کہ کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں چاچہ ابو طالب نے کہا بے شک یہ سن کر راہب نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گئے تو یہود اس کو قتل کر ڈالیں گے کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتاب میں پاتا راہب کیونکہ تورات کا بڑا علم تھا اور تورات میں احضر صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ لکھا ہوا تھا اس لئے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا یہ وہی خاتم الانبیاء ہے جو تورات کو منسوخ اور احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کرے گئے ابو طالب کو بہرہ کے کہنے سے یعنی جو راہب تھا اس کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس بھیج دی دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا اور یہ سفر مکہ معظمہ میں خدیجہ اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت اقل مند اور تجلو بیکار جن غریب لوگوں کو ہشیار اور معتبر سمجھتی تھی ان کو اپنا مال سکرد کر دی تھی اور کہتی کہ فلا جگہ جا کر یہ مال فروخت کراو تم کو اس قدر پیسہ رقم دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا یعنی اعلان نہیں ہوا تھا لیکن آپ کی دیانت و امانت کا تمام مکہ والوں میں شہرہ تھا یعنی آپ کی امانت اور دیانت داری پورے مکہ والوں میں مشہور تھی اور ہر ایک آپ کے برگزید اور پاک اخلاق کا اعتبار کرتا تھا آپ امین کے لقب سے مشہور تھے یہ شہرت اور بزرگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کوشیدہ نہیں تھی اس لئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے چاہا کہ اپنی تجارت کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکرد کر کے آپ کی دیانت داری سے نفع اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہماری تجارت کا مال ملک شام کو لے کر جائے تو ہم اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ دیں گے دوسرے لوگوں کو نفع سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک چونکہ ایک بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی فورا اس بعید یعنی ایک طویل سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجار ہو گئے اور حضرت خدیجہ کے غلام محصہ کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے وہاں اس مال کو نہایت اقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کر دیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے مکہ معظمہ میں پہنچ کر اس مال کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سپرد کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس مال کو یہاں پر دوہر منافع کے ساتھ فروخت کیا شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے ایک راہب نے آپ کو دیکھا اور نبی آفر الزمہ کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھی آپ میں دیکھ کر پہچان گیا راہب محصرہ کو جانتا تھا اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ شخص کون ہے اس نے کہا کہ یہ مکہ معظمہ کے رہنے والے قرائش کے ایک شریف جوان ہے تو راہب نے کہا کہ یہ نبی ہوں گی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایک اقل من زی فہم عورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور بلند اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص قسم کا انس قیدہ ہو گئے اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے خود ارادہ کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور کرے تو میں آپ سے نکاح کروں چنانچہ ایک عورت کے ذریعے سے اس رشتے کی پیش کش کی گئے جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس برس کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح مقرر ہوا نکاح میں چاجہ ابو طالب اور بنو حاشم اور شہر کے معززین سب جمع ہو گئے اس خدیجہ نکاح میں چاجہ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالق جو الفاظ کہے وہ سننے کے قابل ہے جن کا ترجمہ یہ ہے یہ محمد بن عبداللہ ہے جو اگر سے مال بھی کم ہے لیکن شریفان اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخصوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں رکھا جائے آپ اس سے زیادہ عادی مرتبہ نکلیں گے کیونکہ ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو خدیجہ بن تخویلیت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کل مہر معجب یعنی نب اور مہر معجب یعنی ادھار میرے مال سے ہے اور خدا کی قسم اس کے بعد ان کی بڑی عزت اور عزمت ہونے والی ہے چاچہ ابو طالب کے یہ الفاظ آپ کی شانی اس وقت ہے جبکہ آپ پچیس سال کے عمر میں اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی پھر اس پر یہ طرح کہ ابو طالب نے اپنے اسی قدیم مذہب پر جس کی ملانے کیلئے احضر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندے کی وقف ہے مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جا سکتی الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا وہ آپ کی خدمت میں چوبیس سال رہی پندرہ برس انزول وحی سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے اور نوبرس اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پتن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو فرزند اور چار صحب زادیا پیدا فرزند ارجمن قاسم اور طاہر تھے قاسم رضی اللہ عنہ کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قنیت ابو القاسم مشہور ہے اور طاہیر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا چار صحبزادیا حضرت فاطمہ زینب رقیہ ام قلزم رضی اللہ عنہن اجمعین حضرت رقیہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑی تھی یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے البتہ آپ کے تیسرے صحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا صرف وہ ماریا قبطیہ سے تھے آپ کے یہ تینوں فرزند ارجمن بجبن ہی میں وفات پا گئے البتہ حضرت قاسم کے متعلق بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو جائے